ٹریفک کی بگڑتی صورتحال ٹریفک اہلکار منظر عام سے غائب شہری ٹریفک کی بگڑتی صورتحال پر پریشانی کا شکار ہونے لگے نوائی علاقہ جیٹھ بٹھا میں مجود حمزہ شگر ملز کے مقام پر گنے سے لوٹ رالیوں کے راش کے باعث ٹریفک گھنٹو بلاک رہنے لگی ہے ڈیفٹی پر مجود ٹریفک پولیس اہلکار ٹریفک کی روانگی کو بہتر بنانے کی بجائے شہریوں کو جرمانے کرنے میں مصروف عمل ہیں ڈیفٹی پر پریشانیار ٹریفک بلاک رہنہ روز کا معمول بن گیا ہے شہریوں کا پولیس کے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے وزیراعہ ہوا میں اڑا دیے پنجاب بھر کے لٹریسی سکولوں کو سردیوں کی چھٹیاں نہ ہو سکیں طلبہ سخت سردی میں سکول آنے پر مجبور برے والا لیٹریسی ڈپارٹمنٹ نے وزیراعلا پنجاب کے اکامات ہوا میں اڑا دئیے پنجاب بھر کے لیٹریسی سکونوں کو سردیوں کی چھٹیاں نہ ہو سکیں طلبہ سخت سردی اور دھنگ میں سکون آنے پر مجبور ہیں نوٹفکیشن میں لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کو بھی چھٹیوں کے واضح اکامات درج تھے والدین اور طلبہ کا کہنا تھا کہ تمام سکونوں کو چھٹیاں کر دی گئی ہیں دیکھیں لیٹریسی سکونوں کو بھی چھٹیاں دی جائیں دیکھیں لیٹریسی سکونوں کو کھلے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب اس معاملے کا نوٹ اس لیں احمد پر شرکیہ موزمت رشید اردو نواہ میں شدید دھند کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم ٹریفک کا نظام معتل بچوں کے سکون جانے میں دشواری کا سامنا پسرور سیالکوڈ لاہور موٹر وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی مزید جانتے ہیں نمیدہ ملتان رنگ شہزادہ آمن بٹ سے جی شہزادہ آمن بٹ جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں پسرور کلاس والا روڈ پر اگر بات کی جائے دھند کے حوالے سے تو پسرور شہر اور گردو نواہ میں دھند کے ڈیرے ہیں جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے اور جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں بھی انتہائی مشکلات سامنے آ رہی ہیں یہاں بھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کے جانب سے ڈرائیور حضرات کو ہدایت جاری کی جاری ہے کہ گاڑیوں کی جو فوگ لائٹس ہیں اس کا استعمال کریں اور ماسک کا استعمال کریں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پسرور سیالکوڈ لاہور موٹر وے ہے اسے بھی گزستہ آراز وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا جب ہماری بات ریسکیو انچارج محمد احسان سے ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ہائی الیٹ ہیں اور کسی قسم کی بھی جو ناگہانی صورتحال سے اس سے نمڑنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں خانپور کے نوائی علاقہ ویسٹ منیجمنٹ کی نائلی کی وجہ سے اور بلدیا ملازمین کی غفرت شہر کے مینچوک کچھلے سے بھر گئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ لحق ہے مزید وہاں پر موجود ہیں ہمارے نومندے وقاس بلوچ جی وقاس تفصیلہ سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم احمد پور شرکیہ کا مینچوک ہے کینچی پورٹ پر ہم موجود ہیں اگر آپ کو یہ بتائیں تو یہاں پر ویسٹ منیجمنٹ کی ناہلی کی بات کریں تو یہاں پر تافن جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے جراسیم ہے یہاں پر کافی لوگوں کی جو آبادی ہے وہاں پر گھروں میں ڈینگی کا خطرہ بھی لہاک ہے اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے چانے کے سر کیا کہنا ہے اسی حوالے سے یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوں ہیں ہم تو کہیں گے اسی صاحب دوبارہ ہیں اور انشاءاللہ شہر کی صرفہی صرف اسی صاحب بھی کربا سکتے ہیں بلدیوانوں کا کام نہیں ہے اور کار بھی سکتے ہیں بلدیوانوں کا کام نہیں ہے اور کار بھی سکتے ہیں بلدیوانوں نے پریشانی کا سامنا ہے ہم اسسٹن کمیشنر احمد پرشنر کیا اور ڈی سی بھارپور سے اس معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کریں گے جی ملتان پور میں ویہاڈی روڈ ملتان جو کہ قدیمی دلی کے نام سے جانا جانے والا روڈ ہے جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آئے روز حال سات معمول بن گئے ہیں قیمتی جانے ضائع ہونے لگیں آلہ حکام کی جانب سے عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ویہاڈی روڈ ملتان ٹبا سلطان پور روڈ کو چھوڑ دیا گیا ہے مکمل طور پر وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کیا جا رہے علاقہ مکینوں کی آلہ حکام سے فیل فور روڈ بنوانے کی اپیل کر دی مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمارے رپورٹر ٹبا سلطان پور سے مرزا سجاد مغل جی سجاد مغل بتائیے گا جی بلکل مجود ہوں اس وقت میں ٹبا سلطان پور مین ویہاڈی روڈ ملتان پر جو کہ قدیمی دلی کے نام سے جانا جانے والا روڈ ہے اور آئے روڈ حاسد معمول بن چکے ہیں یہاں پر آلہ حکام کی طرف سے یہ مین ویہاڈی روڈ ملتان عطب توجہ کا مرکز بن کے رہ گیا اور یہاں پر کسی بھی آلہ حکام کی نظر ثانی نہ ہو سکی یہاں پر آئے روڈ حاسد معمول بن چکے ہیں قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں یہ کہ مین ویہاڈی روڈ ملتان قدیمی جو کہ دلی کے نام سے جانا جانے والا روڈ ہے چورستہ روڈ ہے مین ویہاڈی کی طرف بھی رواد ہوا ہے میلسی کی طرف بھی رواد ہوا ہے اور مطرو کی طرف بھی رواد ہوا ہے اور ٹبا سلطان پور شہر سے ہوتا ہوا ہے یہ دنیا پور کو اٹیج کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چوگ میتلا سے براستہ خانوال ہور روڈ اور دنیا پور لوترہ براستہ بہاول پور کراچی روڈ ہے اور یہاں پر جو ہے آئے روز حاسد معمول بن کے رہ چکے ہیں اور کوئی بھی آلہ حکام کی توجہ ادھر نہ ہے اور اس کو مین ویہاڈی روڈ ملتان کو بن ستیلی ماں جیسا سلوک کر کے چھوڑا گیا ہے پولیس خددارہ آلہ حکام سے ان علاقہ موقعینوں کی ازارش ہے کہ اس کو فل فور تمیر کروایا جائے اس کو بلوا کر ہمارے قیمتی جانی مالوی نقصان سے میں محفوظ کیا جا دیویزن میں خاد کی طلب کے مطابق دستیابی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ایف ایف سی اینگرو فاطمہ اور دیگر خاد کمپنیوں کے نمیندوں اور ڈیلرز کا اجلاس طلب کر کے خاد کی سپلائی بڑھانے اور حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے اعتماد ملیا کمیشنر ڈیر اغازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کی جلاس منقد ہوا جس میں خاد کمپنیوں کے نمیندگان اور ڈیلرز شریک تھے اڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن کریم بخش اے ڈی سی جی اسد چانڈیا ڈیپٹی ڈریکٹر زراد غلام محمد بزدار اور دیگر افسران موجود تھے ڈریکٹر زراد مہر عابد حسین کی خاد کی طلب اور رسل سے متعلق بریفنگ دی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا ڈی جی خان ڈیویزن میں نہری پانی کی مجودگی اور آخری پانی تک خاد کی تعداد بڑھائی جائے کمپنیاں ہندہ دس روز میں خاد کی تمام سپلائی مکمل کر دیں چھوٹے ڈیلرز کو بھی کوٹا کی تعد خاد کی فرامی یقینی بنائی جائے انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یوریا خاد کی سرکاری قیمتیں مقرر ہیں یوریا چار ہزار ناؤسو روپے تک فروخت ہوگی اور یوریا خاد کی قیمت تین ہزار آٹھ سو روپے فی پچاس کلو گرام قرر ہے خاد کی بلیک میں فروخت پر قانون کے تحت نپٹا جائے گا زائد قیمت وصول کرنے والے ڈیلرز کو بھاری جرمانے مقدمات اور گرفتاریاں ہوں گی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ کسی کی ذت نفس مجرور نہیں ہوگی تاہم کاشتکاروں کا معاشی استثال نہیں ہونے دیں گے ساز ڈاکٹر ہیلت افیسر لیا ڈاکٹر غلام مہیو دین کو بیترین خدمات پر قائد عظم گولڈ میڈل سے نواز دیا گیا لاہور میں منقدہ تقریب میں وائس چانسٹر جی سی یونیورسٹری لاہور ڈاکٹر احمد عدنان نے ڈسٹرک ہیلت افیسر ڈاکٹر غلام مہیو دین کو بیترین طبی خدمات پر قائد عظم گولڈ میڈل دیا گولڈ میڈل حاصل کرنے پر لیا کہ افسران ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اور نرسز اسوسییشن نے ڈاکٹر مہیو دین کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے عوشری میں بھی خات بہران شدت اختیار کر گیا لیکن بلیک میں خات کی مارکیٹنگ کھلے آم جاری میکمہ ذرات کے افیسر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا کہ خات پر کنٹرول میرے در اختیار سے باہر ہے زرات افیسر محمد ارشاد کا ویڈیو بیان وائرل ہو گیا دکانہ جنہیں نسیل کرے سے انتغال دی میداریں کو خات میاں چکے عوشری میں بھی خات کا بران شدت اختیار کر گیا آئی روز کسان زرات افیسر کے باہر سراپے احتجاج ہیں زرات افیسر محمد ارشاد بھی پھٹ پڑے ویڈیو بیان میں کہا کہ عوشری میں خات کی بلیک مارکیٹنگ کھلے آم جاری ہے پانچ ہزار روپے میں یوریا خات کی بوری فروخت ہو رہی ہے لیکن محمد ارشاد کا کہنا تھا کہ جب تک اسسٹنٹ ڈریکٹر احمد پر شرک کیا اگر گدام سل نہیں کرتے خات عام نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہا اوچ شریف میں خات مافیا کا راج قائم ہے اور کریک ڈاؤن ہونا ضروری ہے ادھر سراپے احتجاج کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر خات عام نہیں ہوگی تو گندم کی فسر شدید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور ملک میں آٹے کا بران پیدا ہوگا دی جی خان ڈیویزن میں